السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور حجیز دوستو آپ کا استقوال ہے میرے یوٹیوب چینل جیہ دعوی خانے میں دوستو آج ہم جانیں گے حب ممسک گولی کے فائدے اور نقصان دیکھئے حب ممسک گولی کس کام آتی ہے آج ہم ساری جانکاری آپ کو دیں گے اور اس کے دس ایسے انیک فائدے بتائیں گے جو آپ سن کر کے حیران ہو جاؤئے دیکھئے فائدے کیا کیا ہیں فائدے بھی میں آئیے آپ کو بتانے کے لیے چل رہا ہوں اور اس کو کس پریسانی میں استعمال کیا جاتا ہے کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیسے اور کتنے دن ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری جانکاری دے گی ہم آپ کو دیں گے دیکھئے یہ سبھی سیکھ سمبندی سمسیاں میں کام آتا ہے اس کے فائدے ہم جانیں گے اور بھی اس کے کچھ اور فائدے ہیں جو کی ہیلتھ کے کام بھی آتے ہیں دیکھیں نمبر ایک پہ اگر آپ کے سکرادو سنکھیا کم ہو گئی ہے سمجھے ماہیلاو کو گرب دھارک کرنے میں سمسیہ آ رہی ہے تو دیکھیں حبے ممسک گولی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جب اس کا استعمال کرو گے تو یہ آپ کی سکرادو سنکھیا بہت تیجی سے بڑھائے گا دوسری بات ہم کرتے ہیں تو دیکھیں سبتندوس یعنی کہ اعتلام نائٹ فیل جن کا ہوتا ہے نوجوان لڑکوں کا تو اس میں بھی یہ کام بہت تیجی سے کرتی ہے اور اگر سنبھو کرنے میں سمسیہ آتی ہے سنبھو کرنے میں سمسیہ آ رہی ہے تناب نہیں آ پا رہا تناب کم آتا ہے نپو سکتا کی سمسیہ ہو رہی ہے تو دیکھیں اس میں بھی اس کے بہت فائدے ہیں تیسرے ہم بات کرتے ہیں اگر سریر سے کمجور ہیں سختی سالی نہیں ہے ہیلتھ کمجور ہے ہیلتھ کے کام بہت اچھا آتا ہے کیونکہ یہ سریر کو درولتہ سے دور کرتا ہے سریر اگر آپ کا سوخہ پتلا ہے تو اس کو سریر کو ماسپیسیاں بڑھانے میں بہت کام کرتا ہے سمجھے اب ہم چوتھی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سگر پتن کی سمسیہ ہیں یعنی یہ صورت الزار بی بی کے پاس جاتے ہیں جاتے ہی جاتے فارغ ہو جاتے ہیں ایک منٹ یا آدھے منٹ کی ٹائمنگ بچی ہے سمجھے مایوس ہو کر پریسان ہو کر بی بی کے پاس سے باپس ہوتے ہیں نظریں جھکا لیتے ہیں سرمندگی اٹھا رہے ہیں ایسے میں یہ گولی آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے سمجھے اب دیکھیں چار فائدے میں نے اس کے بتا دی ہے اب میں آپ کو پانچ میں فائدہ بتاؤں دیکھیں اگر سنبھو کرنے کے دوران اگر آپ کے پینس میں ڈھیلا پنا گیا ہے سنبھو کرتے سمجھے پینس میں ڈھیلا پنا رہا ہے تو اس کا استعمال کریں گے ڈھیلا پن دور ہو جائے گا چھٹا فائدہ ہے دیکھیں اگر سنبھو کرتے سمجھے بیر یہ بہت کم نکل دا ہے سمجھے بیر یہ کم نکل دا ہے اور بیر یہ بن نہیں پا رہا اس گولی سے بیر یہ بن جائے گا سمجھے اور تیس ساتمی سمسیہ اگر اس کی ہے سنبھو کے سمجھیں سخ نہیں پا رہا ہے آپ سمجھے پریشان سے رہتے ہیں پریشان سے رہتے ہیں کم اکچھا ہو گئی ہے اکچھا نہیں کر رہی من نہیں کرتا دوبارہ کی تیاری نہیں ہوتی تو بھی بہت فائدے ملیں گے اس کے ایسے کہ اگر اس کا استعمال کرو گے تو آپ کا جو ہے نا اسٹیمنہ بھی ہائی رہے گا اور آپ کا من بہت تیجی سے کرے گا ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کی تیاری بھی بہت جلد ہو جائے گی اچھا آٹھ ماں فائدہ ہے دیکھیں اگر سریر دروالتہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سکایت ہے یعنی کہ آپ کی ماں سپیسیاں نہیں بڑھ رہی پورسوں کی یون سختی بھی نہیں بڑھ رہی سمجھے بیریے کم بنتا ہے تو وہ بھی اس سے بہت تیجی سے بنے گا اب دیکھئے بیریے اگر بننے کے بعد بیریے رک نہیں رہا بوند بوند ہو کر چپ چپا پانی آ رہا ہے تو وہ چپ چپا پانی بھی اس سے بند ہو جائے گا اور اگر سمجھ لیجئے ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کر لیتے ہیں دوبارہ میں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے لیکن منی خارج نہیں ہو رہی بیریے نہیں نکل رہا ہمیں ایسی ہڈنا پڑ جاتا ہے تو دیکھئے اس سمجھے سے بھی اس سے چھٹکارہ ملے گا تو دیکھئے اس کے میں نے یہ آپ کو دس فائدے بتائے اور دس فائدے بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس گولی کا استعمال کرنا چاہے تو دیکھئے اس کے استعمال کے طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں کیا کیا عدویائیں ملائی ہیں وہ ساری بتا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزاری سے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں جو کہ ہمارا آنے والا ویڈیو ترنت آپ کو مل جائے یہ عدویائیں سے ملائی ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ صبح اور سام کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ ہے اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوئی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو جرور جاننے چاہیے اس سائیڈ ایفیکٹ جاننے کے لیے آپ ڈسکرپٹن میں سارے سائیڈ ایفیکٹ اس میں سارا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں اس میں سمجھے اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹ میں نے ڈسکرپٹن میں لکھ کر دے دی ہیں آپ ضرور دیکھیں ایک بار تو دوستو کیسے لگی میری جانگاری جانگاری پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا ہرگی نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ